بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر ویورز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے درس کا عنوان ہے قرآن کی عظمت قرآن کو اللہ پاک نے تذکرہ کہا ہے اور تذکرہ کے معنی ہے پاسپورٹ یعنی جنت میں جانے کا پاسپورٹ جنت میں جانے کا ویزا اور پاسپورٹ قرآن ہے یعنی اگر آپ کی زندگی آپ کا ایمان توحید اور قرآن و سنت کی مطابق ہے تو یہی قرآن یہی راستہ آپ کو جنت میں لے جائے گی قرآن پاک کی مختلف صفات ذکر کی گئی ہے خود قرآن پاک کی زبان میں سورہ یونس پارہ نمبر گیارہ آیت نمبر ستاؤن میں قرآن پاک کو ایک ایک صفت موعزہ موعزہ کے معنی وعظ یعنی نصیت اور خیرخواہی یعنی وعظ و نصیت کرنے والی دوسری صفت جو بیان کی گئی اس آیت میں وہ شفا ہے یعنی شفا ہے قرآن شفا ہے مختلف بیماریوں سے شفا ہے اور مختلف بیماریوں میں سے روحانی بیماری میں جو سب سے بڑی بیماری ہے اور سب سے خطرناک روحانی بیماری ہے وہ شرک ہے تو قرآن اس شرک کا علاج کرتا ہے اس بیماری کا علاج کرتا ہے یا شرک سے بچنے کی طریقے بتاتا ہے کہ شرک سے کیسے بچا جائے شرک سے کا علاج کیا ہے اس طرح دوسری خطرناک روحانی بیماری وہ بیدت ہے اور اس کے بعد جو تکبر حسد وغیرہ حب جا حب مال ان تمام روحانی بیماریوں کا علاج قرآن ہے تو اسی وجہ سے قرآن کا ایک نام اس کی جو ایک صفت شفا بیان کی گئی ہے تیسری صفت جہاں پر بیان کی گئی اس آیت میں وہ حدن ہے حدن ہدایت یعنی ہدایت راستہ بتلانے والی ہدایت دینے والی یعنی آپ کو ایک قرآن بتاتا ہے کہ آپ کے what to do and how to do آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے آپ کی بیہیویر کو جو کنٹرول کرتا ہے how to behave in this world how to behave in the society یہ سب قرآن آپ کو یہ ہدایت دیتا ہے یہ قرآن آپ کو بتاتا ہے یعنی اگر آپ حقوق اللہ اور حقوق الاباد سکھاتا ہے حقوق اگر آپ والدین ہیں تو آپ کو بچے کی حقوق سکھاتا ہے آپ بچے ہیں تو والدین کی حقوق سکھاتا ہے آپ استاد ہیں تو آپ کو شاگردوں کی حقوق سکھاتا ہے آپ شاگرد ہیں تو آپ استاد کے حقوق سکھاتا ہے آپ کو پڑوسیوں کی حقوق سکھاتا ہے آپ کو اگر آفیسر ہیں تو آپ کو اپنے جو آپ کے سب آڈینیٹ ہیں اس کے حقوق سکھاتا ہے آپ اگر باتشاہ ہیں آپ گورنر ہیں آپ وائس آنسر ہیں آپ کسی ادارے کے بڑے ہیں تو آپ کو اسی تمام ہدایات آپ کی behavior کیسے کرنا ہے تاکہ اس پر آپ کو عجر ملے آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کو بیہو کرنے پر آپ کو کامیابی ملے گی یعنی قرآن سور نساء میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک ایک سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقدار کو اس کا حق اس کے گر کی دہلیز تک پہنچا ہے تو اس طرح آپ کو مختلف کیسے کرنا ہے how to behave in the different circumstances تو یہ ہدایت کا ذریعہ ہدایت کا سرجسمہ قرآن ہے چوتی صفت جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے اس آیت میں وہ رحمت ہے قرآن رحمت ہے یعنی ترس رحم نرم کرنا یعنی یہ سکھاتا ہے قرآن دل کو نرم کرتا ہے یعنی ترس پیدا کرتا ہے یعنی پہلے اپنی جسم پر ترس کرو یعنی اس کو عذاب سے بچاؤ جہنم کی عذاب سے بچاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ پھر اپنی اولاد پر ترس کرو اس کو اپنی جہنم سے بچاؤ اور پھر تمام انسانیت کو عذاب سے بچاؤ جہنم کی عذاب سے بچاؤ یہ قرآن آپ کو سکھاتا ہے تو قرآن کیا ہے رحمت ہے اگر آپ اس پہ عمل کریں گے قرآن پہ عمل کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں میری وفات کے بعد میں آپ کو دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ وسنتی یعنی اللہ کی کتاب قرآن اور سنت یعنی حدیث یعنی جب تک آپ قرآن و سنت قرآن و حدیث پہ عمل کرو گے قرآن و سنت پہ عمل کرو گے تو کبھی بھی گمران نہیں ہو گئے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیت کا تا فرمائیں آمین